موسیقی یہاں پر ہم یہ کہیں گے کہ اس جو ہمارے پاس جو بھی ایکوین ہے اس میں جتنے بھی ویریبل یعنی اگر ایکس ویریبل ہی کے والے سے میں بات کروں ایک ہی ویریبل کے والے سے تو اس کی جو ہائیسٹ ایکسپوننٹ ہوگی وہ کیا ہوگی جی 2 ہوگی تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ کیا کہلائے گی جی یہ ہمارے پر ڈگری ٹو کی پولینومیل ایکوین کہلائے گی اور پھر ہم یہ کہیں گے کہ اگر یہ ڈگری ٹو کی پولینومیل ایکوین ہے تو پھر یہ کیا ہوگی جی کواڈرٹک ایک کہہ لائے گی اب یہ تو بات ہوگی قوارڈٹی کی قوارڈٹی کی پھر ہم دیکھیں گے کہ کیا اس کے ساتھ یعنی اگر ہم x2 کی بات کرتے تو اس کے ساتھ جو ایک نمبر ملٹیپلائے ہو رہا کیا وہ ہمارے پاس ریشنل نمبر ہے یا نہیں جیسے اگر ہم x2 کے ساتھ دیکھیں تو 3 لکھا ہوئے جو ایک ریشنل نمبر ہے اسی طرح minus 5 کو دیکھیں تو یہ بھی ایک ریشنل نمبر ہے اور پھر plus 6 کو دیکھیں تو یہ بھی ریشنل نمبر ہیں ان تینوں ریشنل نمبر ہیں تب ہی ہم یہ کہیں گے کہ واقعی یہ ہمارے پاس ایک قوارڈٹی کی قوین ہے اور اس کے جو کوفیشنٹس ہیں وہ کہیں جی ریشنل ہیں اب یہ بات تو ہمیں سمجھ میں آگئی اور دوسری بات یہ کہ یہ جو ایک میں نے بھی فارم آپ کو بتائی ہے یہ بیسیکلی قوارڈٹی کی قوین کو لکھنے کی جی سٹینڈرڈ فارم ہے ٹھیک ہے یعنی ہمیں قوارڈٹی کی قوین کسی بھی شکل میں مل سکتی تھی اس کی جو سٹینڈرڈ فارم بن سکتی ہے وہ ہم ایسے کہتے ہیں کہ پھر وہ اے ایک سکوئر ہوگی پلس بی ایکس ہوگی پلس سیک اور ایک ورڈو زیرو یعنی ہم ایکوین کو سالف کریں اور پھر اگر اس فارم میں لے آئیں اور پھر ہم دیکھیں کہ ایکسپوننٹ ٹو ہے تو پھر ہم یہ بات بلکل گارنٹی سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ہمیں پاس قوارڈٹی کی ایکوین ہے اور پھر ویریبل کی تعداد بھی ہم گلنے کہ ون ویریبل ہیں یا اس میں کتنے ویریبل شامل ہیں تو اور ساتھ ہی ایک بات آپ کی انفارمیشن میں کہ یہاں پر جو کوفیشنٹ آف ایکس سکوئر ہوگا یعنی اے یہ زیرو نہیں ہو سکتا باقی تمام ویلیوز زیرو ہو سکتی یعنی بی بھی زیرو ہو سکتا سی بھی زیرو ہو سکتا اور کوئی بھی ریال نمبر ہو سکتا لیکن اے بھی کوئی بھی ریال نمبر ہو سکتا لیکن زیرو کے علاوہ کیونکہ اگر یہ زیرو ہو جائے گا تو پھر یہ ہمارے پاس سیکنڈ ڈگری ایکوئین نہیں رہے گی تو یہ ہم نے فرسٹ دیکھ لی گی ہمارے پاس کوڈرٹی کی ایکوئین ہے اب ہم سیکنڈ اگر ایکوئین کی بات کرتے ہیں تو اس پر لکھا ہوا فور ایکس سکوئر ایکوئل ٹو نائن اور اس کو اگر میں سٹینڈرڈ فارمیل لانا چاہوں تو میں ایسے لکھوں گا جی فور ایکس سکوئر مائنس نائن ایکوئل ٹو زیرو اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں ایک ٹرم میسنگ ہے یعنی اس میں اگر میں اس کو اس طرح سے لکھوں تو یہ میرے پاس لکھی ہوئی جی فور ایکس سکوئر پلس چونکہ اس میں ایکس ویریبل کی موجودگی نہیں ہے تو میں کہوں گا زیرو ٹائمز ایکس ٹھیک ہے یعنی زیرو اس کی موجودگی اور پھر مائنس نائن ایکوئل ٹو زیرو تو ایسی ایکوئل یعنی یہاں پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایسی ایکوئل جس میں ایکس کا جو کوفیشنٹ ہے یعنی یہاں پر اگر ہم دیکھے تو ایکس کا کوفیشنٹ بی ہے اگر اس میں زیرو ہو جائے تو اس ایکوئل کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمیں پاس پیور کواڈرٹک ایکوئل ہے خالص یعنی خالص جو ہے وہ کواڈرٹک ایکوئل ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر میں یہ بھی ساتھی آپ کی انفرمیشن میں بتاتا چلوں اور اسی طرح اب یہ ہم نے دیکھا کہ واقعی یہ ہمیں پاس کواڈرٹک ایکوئل ہے اور پھر دوسری بات کہ اس کے اگر کوفیشنٹ کو بھی دیکھ لیا جائے ساتھی تو یہ بھی ہمارے پاس اگر اس کو چلیں سٹینڈرڈ فارمیل آیا جائے تو مائنس نائن بنتا جو کہ واقعی ایک ریشنل نمبر ہے تو پھر دونوں لحاظ سے ہم یہ کہیں گے کہ یہ ہماری کنڈیشن کو فلفل کر رہا ہے اسی طرح اگر ہم تھرڈ جو ایک ایک وین کو دیکھیں تو یہ اس وقت فیکٹر رائز فارم میں ہے ہم اس کو کیا کریں گے اس کو ہم سالف کریں گے جیسے ایک سکو ایک سے یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک فارمولا اپلائے ہو رہا ہے جی اے پلس بی یعنی سم جو ہمیں پر ٹرمز ان کا سم اور پھر ان کا ڈیفرنس اور ان کا پروڈکٹ تو یہ ہمیشہ ان کے سکوئر آف ڈیفرنس آف ٹرمز کے برابر ہوتا ہے یعنی ان کے اے سکوئر مائنس بی سکوئر کے برابر ہوتا ہے یہاں سے ہم ڈیریکٹ کہہ سکتے ہیں یہ ایک سکوئر مائنس ون چونکہ ون کا سکوئر ون ہی ہوتا ہے اور پھر اگر فور کو ادھر شفٹ کر لیا جائے تو مائنس فور ایکول ٹو زیرو ہوگا اور اسے اگر ہم سمپلیفائی کریں تو یہ ہمیں پاس لکھا ہوا جی ایک سکوئر مائنس فائف ایکول ٹو زیرو جو کہ پھر ہم کہہ سکتے ہیں ایک پیور کروڈرٹیک ایکوئین ہے جیسے یہاں پہ میں نے آپ کو بتایا تھا اور اس کے کوفیشنٹس اگر آپ دیکھیں تو وہ ہمیں پاس کہیں ریشنل نمبرز ہی ہیں اور ویریبل بھی ایک ہی شامل ہے ہم نے ساتھ ساتھ یہ بات بھی دیکھی اگر ہم اس ایکوئین کو دیکھتے ہیں تو یہ بھی اسی طرح سے ہمیں پہلے سمپلیفائی کرنی پڑے گی ہمیں اس کو یہاں پر ایک فارمولا اپلائی ہو رہا جی a پلس b ہول سکوئر کا جو کہ ایکوئل ہوتا ہے a کا سکوئر یعنی 2 کا سکوئر آئے گا پلس b کا سکوئر آئے گا یعنی x کا سکوئر آئے گا اور پھر پلس 2 a b یعنی 2 into 2 into x آجے گا اور پھر پلس 5 ہے اور یہ 3 اگر ہم اس کو بھی اگر لیفٹ سائیڈ پر شفٹ کر دیں تو مائنس 3 ایکوئل to 0 آ رہا ہے اور اس کو اگر ہم سالف کریں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ واقعی اس میں یا یہی سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں چلیں اس کو باقی ہم بعد میں سالف کریں گے تو یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ x کی جو highest exponent بن رہی وہ 2 ہی بن رہی ہے ٹھیک اب چونکہ اس میں x کی موجودگی بھی ہے تو اسے ہمیں pure quadratic equine نہیں کہہ سکتا یہ quadratic equine ہے اور اس میں اگر coefficients دیکھ لیے جائیں تو یہ کہیں سے بھی نہیں نظر آ رہا کہ یہ irrational ہو سکتے ہیں یہ rational ہی ہیں تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ بھی واقعی ہماری وہی equine ہے جو کہ ہم نے identify کرنی تھی پھر اسی طرح اگر ہم last اس equine کی بات کرتے ہیں لx پلس my پلس c equal to 0 اب اس میں آپ دیکھیں تو اس میں دو variable شامل ہیں x اور y لیکن ان کی اگر exponent چیک کی جائے تو دونوں کی exponent 1 1 ہے اس لئے اسے میں یہ polynomial equine ہے degree 1 کی اس میں دو variable شامل ہیں لیکن میں اسے جو ہے وہ quadratic equine کے طور پر نہیں رکھ سکتا اس لئے میں اسے cross کر دوں گا اسی طرح اگر ہم اس equine کی ہم بات کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس کونسی equine ہے اب یہ equine نہیں یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو برابر کا sign ہی نہیں آرہا یعنی equality ہونی چاہیے تھی equine کے لئے کہ یہاں پہ برابر کا sign ہوتا تو یہ quality equine تھی لیکن اس وقت چونکہ برابر کا sign نہیں ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ ایک in equine ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہم نے اس کو چلے ہم cross کریں گے ہم نے یہ سمجھا کہ ہمارے پاس جب ڈیفرنٹ ٹائپس کی equines موجود ہوتی تو کیسے ان میں ہم یہ identify کریں کہ شناخت کر لیں کہ یہ قوارڈٹی کی equine ہے ان ون ویریبل وہ پھر ریشنل کوفیشنٹس ہے یا نہیں